اسلام علیکم میں ڈاکٹر مجاہد فاروق اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ ریلیشن میں ہیں اور آپ کا پارٹنر یا آپ کا شوہر آپ کی طرف اٹریکٹیب نہیں ہے تو میری آج کی ویڈیو ضرور گھوڑ سے سنیں یہ آپ کے لیے بہت پیدا منت ثابت ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ ان کو ریسپیکٹ دینا شروع کریں سب سے پہلی چیز ریسپیکٹ دینا شروع کریں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ریلیشن میں کوئی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کچھ بھی گھر کے معاملات ہوں بچوں کے یا کوئی بھی ایسے معاملات ہیں جس پہ آپ کی بیس و تقرار ہو رہی ہو تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس مسئلے پر اس معاملے کے بارے میں بہت ہی فوس قسم کے دلائل موجود ہوں یہ این ممکن ہے کہ آپ ٹھیک ہوں لیکن اس وقت آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے بھی اور آپ اسی وقت اس کو ان کے سامنے رکھتی ہیں تو شاید آپ وہ کنورسیشن جو ہے وہ آرگیمنٹ جو ہے شاید وہ جیت جائیں لیکن آپ کا رشتہ وہ آپ ہار جائیں گے اب وہ آپ میل ہوں یا فی میل ہوں یہ میری سجیشن دونوں کے لیے ہیں تو پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے ریسپیکٹ دینا شروع کریں ایک دوسرے کو ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو بس بس پوسیبل حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس خاموشی اختیار کریں سیکنڈلی جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ انیشیئیٹیو نہیں لیتی ہیں وہ خود سے پہل نہیں کرتی ہیں انٹیمیٹ ریلیشن کے لیے کوئی ایسے سگنلز جو ہیں وہ نہیں دیتی ہیں اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف اٹریکٹڈ نہیں ہے اس کو آپ سے وہ وائبز نہیں ملتی ہیں تو خواتین بھی بوجہ شرم یا انا یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو وہ سگنلز پاس نہیں کر پاتی ہیں یا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا کیا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو وہ جب سگنلز ہی پاس نہیں کریں گی تو کیسے چلے گا اگر بلفرز آپ کا پارٹنر جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے آپ کی طرف اٹریکٹڈ نہیں ہے تو آپ کو انیشیئیٹیو لینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ان کا خیال رکھنا شروع کریں ان کے لیے ان کی پسندیدہ چیز بنائیں انہیں احساس دلائیں کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہی ہیں ان کے کھانے پینے کا ان کے آرام کا خیال رکھیں ایون آپ خود اپنا خیال رکھیں اب آپ سارا دن جو ہے گھر میں سفائی سترائی کپڑے دھونا بچوں کا خیال کھانا بنانا فیملی کو سنبھالنا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب شام کو وہ گھر پہ آتا ہے آپ اسی طرح ان کو ویلکم کر رہی ہیں تو وہ کیسے اٹریکٹ ہوگا آپ کی طرف آپ کو خود کا خیال رکھنا ہے اپنے بال بنائیں ساف ستر کپڑے پہنیں خوشبو لگائیں بہت سے مختلف طریقوں سے ان کو یہ احساس دلا سکتی ہیں کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے یا آپ ان کے لیے تیار ہوئی ہیں آپ کو ان کا خیال ہے انہیں میسج کر سکتی ہیں آفس میں جس ضروری نہیں ہے کہ گھنٹا گھنٹا بات کر کے انہیں احساس دلا جائے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں آپ انہیں جو ہے وہ میسج کر کے بتا سکتی ہیں کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے گھر آتے ہیں تو پیار سے ہگ کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے رشتے کو بہتر بنا سکتی ہیں ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر فالو کرنا نہیں بھولیے گا کمنٹس میں اپنے کوئسٹن لکھ کے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا سبسرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ